ہمارا آج کا نوول ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے ایس ڈیفرنس بیسٹ ہے ہیرو ڈاکٹر ہوتا ہے میریٹل ریپ پر بھی یہ سٹوری بیسٹ کرتی ہے انمونٹڈ نکاح ہوتا ہے نوول میں اگر میں ہیروین کی بات کروں تو بہت چھوٹے ہوتے ہی اس کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بہت امیر ہوتے ہیں اس کے فادر اور اس کے فادر کی ڈیتھ کے بعد جو اس کی سٹیپ مدر ہوتی ہیں وہ دوسری شادی کرتی ہیں اپنے کزن کے ساتھ اور وہ جو سٹیپ فادر ہوگا ہیروین کا وہ بہت لالچی ہوتا ہے نہ صرف لالچی بلکہ بہت عیاش ہوتا ہے اب ہیروین کے ساتھ کی سٹوری یہ ہے کہ بہت بچپن سے ہی وہ اپنے ہی سٹیپ فادر سے ڈرڈر کر وہ کیسے اپنی عزت بچا بچا کے رہتی ہے اور اس چیز کا خوف و حراس اس کے تمام میں اس قدر بیٹھ گیا ہے کہ وہ کسی بھی مرد پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی کیونکہ بچپن سے ہی اس نے ایک مرد کا بہت ہیوانی روپ دیکھا ہوتا ہے اب دوسری طرف اگر بات کی جائے یہ جو ہیروین کا سٹیپ فادر ہے وہ بسیکلی ہیرو کا سگا مامود ہے لیکن جو کچھ ہیروین نے سفر کیا ہوتا ہے وہ ہیرو کو پتا نہیں ہوتا اس کو کچھ نہیں پتا کیا کچھ ہوتا ہے ہیرو کی اگر میں بات کروں تو وہ بہت ویل مینرڈ ہے ڈاکٹر ہے بہت کوالیفائیڈ ہے بہت مچور ہے ایج میں بہت بڑا ہے ہیروین سے لیکن وہ اپنی کولیگ میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کو ہیروین اچھی تو لگتی ہے لیکن وہ شادی اس سے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس نے لائف پارٹنر کے طور پر بہت مچور لڑکی دیکھی ہوتی ہے جبکہ ہیروین اس کے نزدیک بہت ناسمجھ ہے بہت چھوٹی ہے اب یہاں اس کے پیرنٹس ہیرو کی زبدستی جب ہیروین سے شادی کروائیں گے تو اس چیز کا بدلہ بھی وہ ہیروین سے لیتا ہے تو پھر آگے سٹوری کی سرہاں سے چلتی ہے آگے سٹوری میں کیسے کیسے ٹویسٹ اینڈرنز آتے ہیں نوول اوویسلی انٹرسٹنگ ہے ویدھ ہیپی اینڈنگ ایک ہینا آپ کو پسند آئے گا ایک ہی اپیسوڈ میں آپ کو کمپلیٹ نوول دے دوں گی میرے خیال سے ٹو آورز سے اوپر کا ہوگا تو ایک ہینا آپ کو ایک ہی فلو میں جب سنیں گے تو آپ کو پسند آئے گا اپنا بہت کیا لکھیئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ہر کس نہ بولیئے گا because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you لافیز